بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں حافظہ نیدہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظہ نیدہ ٹی وی یوٹیوب چینل آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے سبحان اللہ و بحمدہی پڑھنے کے تین فضائل پہلا فضائل گناہ مٹا دیے جاتے ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت سرکار دوالم پیکر عظمت و شرافت محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے جو سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہی پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں دوسری فضیلت سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے کا ثواب حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المزنبین محبوب رب العالمین صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دن نشین ہے جس کے لئے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو یا وہ اپنا مال خرش کرنے میں بخل سے کام لیتا ہو یا دشمن سے جہاد کرنے سے لڑتا ہو تو وہ سبحان اللہ و بحمدہی کسرت سے پڑھا کرے کیونکہ ایسا کرنا اللہ عز و جل کو اپنی راہ میں سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے تیسری فضیلت جنت میں خجور کا درخ عزت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہان کے تاجبر سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سبحان اللہ و بحمدہی پڑھتا ہے اس کے لئے جنت میں خجور کا ایک درخ لگا دیا جاتا ہے تو اللہ پاک ہمیں مجھے اور آپ کو عمل کی توقیت ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کے لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں چینل کا بھی سبسکرائب کریں اللہ پاک آپ سب کا حافظ ہونے کے بان ہستے رہیے ہمیشہ مسکراتے رہیے